السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز ناظرین آج سے ہم جانیں گے انشاءاللہ وتعالی ماہ رمضان کی عبادتوں اور اس کے تمام مسائل کے تعلق سے مسائل اور فضائل عبادت کا وہ حصہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک تو ہمارے دل میں عبادت کرنے کی جس تجوہاتی ہے دوسرا ان عبادتوں کی خبولیت کے لیے ضروری ہے جیسے آن طور پر ہم دیکھتے ہیں فضائل عبادات کے فضائل جیسے ہم نے روزے کے فضائل سنے رمضان کے فضائل سنے تراوی کے فضائل سنے لیلت الخضر کی فضیلت سنے یعنی فطرے کی فضیلت سنی تو میری عزیز دینی بہنوں یہ فضیلت وہ چیز ہوتی ہے جس سے جب بندہ اس کو جانتا ہے اس حصے کو پڑھتا ہے حدیث کے تو اس سے اس کے اندر اس عبادت کو کرنے کی جس تجوہاتی ہے پھر مسائل کیونکہ عام طور پر آج آپ دیکھتے مسائل کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو کسی مسئلے میں پڑھنا نہیں ہے مسئلے مسائل جان کے ہم کیا کریں گے تو دیکھئے کسی مسئلے کا معاملہ وہ دنیاوی حساب سے دوسرا ہوتا ہے لیکن عبادات کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ عبادات کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہوتے ہیں اس طرح آپ دیکھیں گے تو طہارت کے بھی مسائل رہتے ہیں جنازے کے بھی مسائل رہتے ہیں نماز ہو صدقہ ہو چھوٹی تو چھوٹی بھی عبادت ہے تو اس کے ساتھ اس کے مسائل ہوتے ہیں اور روزہ اور رمضان تو ایک بڑی فضیلت رکھنے والی عبادات اور اہمیت والا وقت ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مسائل رمضان اور روزے اور دیگر عبادتوں کے مسائل کو جانیں کیونکہ جب ہم مسائل کو جانیں گے تب ہی ہم صحیح طریقے سے اس کا عجر پائیں گے تو اسی لیے میری عزیز دینی بہنوں ہم آج سے اپنے انوانات میں مسائل رمضان کی شروعات کریں گے تو دیکھئے اس میں سب سے پہلی شروعات آج ہم لیں گے چاند کو دیکھنے کے مسائل کیونکہ دیکھئے مہنہ شروع ہوتا ہے چاند سے چاند کو دیکھنے سے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر ہی لوگ روزے کی شروعات کرتے ہیں تراوی کی شروعات کرتے ہیں اور عجر کے زیادتی کا اقتدابی تب ہی سے ہوتا ہے عزیز دینی بہنوں اسی لئے دیکھتے ہیں کہ شابان کے آخر میں اگر یعنی کہ بادل اب برالود ہوں گے چاند دکھائی نہ دے گا تو شابان کے تیس دن پورے کرنے چاہیے اگر رمضان کے اسی طرح الحمدللہ رمضان کے چاند کی شروعات کرنا اور جب روزوں کا تکمیل کرنا بھی ہوگا تو رمضان کے تیس کے دن دیکھیں گے کہ اگر بادل ہے یا مطلب اب برالود ہونے کی وجہ سے پورے ملک میں کئی چاند نئی دکھائی دیا تو تیس دن پورے کر لیں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے کہ چاند دیکھ کر ہی روزوں کی شروعات کرنا چاند دیکھ کر ہی تکمیل کرنا جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزیں شروع نہ کرو اور نہ چاند دیکھے بغیر رمضان ختم کرو اگر مطلب ابرالود ہو یعنی کہ آسمان بادل سے بھرا ہو تو مہینے کے تیس دن پورے کر لو اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا تو اس سے یہ بھی پتا چلا شریعت میں انتیس یا تیس دن کا مہینہ ہوتا انتیس دن کو چاند دیکھ گیا تو اگلے دن تاریخ پہلی رہیں گی اگر نہیں دکھا تو تیس دن پورے کر کے خود دو خود مہینہ بدل دیں گے ہم شریعت میں کھمری کیلنڈر میں ایک تیس دن یا اٹھائیس دن کا مہینہ نہیں ہوتا شمسی کیلنڈر کی طرح بلکہ انتیس یا تیس دن ہی کی مہینہ ہوتا ہے عزیز دین ابن اب آئیے دیکھیں گے آگے ایک مسلمان کی گواہی پر روزے شروع کیے جا سکتے ہیں یعنی کہ چاند دیکھنے کی گواہی جیسے کہ یہ حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ لوگوں نے چاند دیکھا اور میں نے بھی نبی دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بتایا کہ میں نے بھی چاند دیکھا ہے جنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کی حکم دیا اسے ابو دعوت نے روایت کیا حدیث سہیم تو اس سے کیا پتا چلا کبھی جب بھی کوئی یعنی کہ ایمان والا بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اس نے چاند دیکھا ہے تو اس کی گواہی پر مہینے کا روزوں کا ابتدا کر سکتے اور روزوں کا تکمیل بھی تو اسی لیے ہمارے لیے ہر ملک میں رویت حلال کمیٹی یعنی کہ شریعہ کمیٹی جو ہوتی ہے اس کا ایک حصہ رویت حلال یعنی کہ چاند کی تاریخیں دیکھنے اور اس کے یعنی کہ پورے اوقات نظام الاؤخات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں تو وہ چیز دیس چیز کی تحقیق کریں اور پھر ہم کو اس کے تعلق سے اطلاع مل جائے کہ اگر جیسے ہم یہاں رہتے ہیں حیدرباد میں یا ہندوستان میں تو یہاں پر اگر ہم اپنے علاقے میں چاند نہیں دیکھیں اپنے ہندوستان میں کوئی اور علاقے میں چاند دیکھا گیا تو جہاں سے حلال کمیٹی کی طرف سے ہم کو اعلان مل گیا تو ہم لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور یہ بات کا بھی ضرور خیال رکھیں کہ چاند دیکھیں تو چاند کی دعا پڑھنا چاہیے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ ہر مہینہ نیا چاند کی دعا کا احتمام فرماتے تھے اور دعا بھی میری بہنوں بہت باہمانی ہے اور میں تو کہوں آج کے زمانے میں اس کا مانہ پڑھ کے دیکھئے ہم کو ہر مہینے کے چاند کے بعد یہ دعا پڑھنا بہت ہی ضروری ہے لیکن رمضان کا وقت وہ خاص وقت ہوتا ہے کہ بڑے احتمام سے ہم فضیلت والا عبادتوں کو کرتے ہیں تو اسی طرح چاند کو بھی ذوق و شوق سے دیکھئے اور چاند کو دیکھ کر اس دعا کا احتمام کیتے ہیں جو کہ جیسے کہ تلہابی نبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم اہلہو علینا بالیمنی والایمانی والسلامتی والاسلامی ربی و ربک اللہ اس کا ترجمہ ہے فرماتے ہیں کہ الہی ہم پر یہ چاند امن اور ایمان کی سلامتی اور اسلام کے ساتھ تلو فرما اور اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے اس حدیث کو ترمیزی نے روایت کیا ہے تو اس دعا کا احتمام کرنا ضرور احتمام کیجئے اور اگر ہم چاند نہیں دیکھے لیکن کبھی کبھی ہوتا آٹھ بجے کے بعد اعلان ہوں گا تھا آنے والے کل پرسوں میں ہم چاند میں رمضان میں داخل ہونے والے ہیں انشاءاللہ اللہ ہم سب کو صحیح و آفیت کے ساتھ عبادتوں کے اچھے احتمام کے ساتھ رمضان عطا فرمائے رمضان کے مکمل انورات و برکات لیلت الخضر کی فضیلتیں بھی ہم سب کو نصیب فرمائیں تو میری بہنوں اکثر کیا ہوتا چاند ہم کو دکھائی نہیں دیتا لیکن اچانک آٹھ بجے رات کو سیرنوں کا اعلان ہوتا پتا چلا کہ ملک کے جس حصے میں دیکھا گیا وہاں سے یعنی کہ ہماری شریعہ ذمہ دار کمیٹی کوئی احتمام ملی پھر انہوں نے اعلان کروا دیا تو ملک میں رمضان کا اتداء ہو گیا تو میری بہنوں اس وقت بھی ہم پہلا کام دعا پڑھنے کا کرنا لیکن فوراں فون لیے مبارک مبارک کر لیتے نہیں بیٹنا بلکہ ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے دعا کا احتمام کریں اس کے بعد کیا کریں گے چاند کے ساتھی تھرابی اور روزے کا شروعات کے لیے مکمل احتمام شروع کر دیں اور میری بہنوں دوران رمضان ذرا یہ بات درہ غور سے سننا دوران رمضان اگر کوئی بندہ ایک ملک سے دوسرے ملک کو سفر کرے گا تو اس مسافر کے روزوں کی تعداد کیا ہوگی تو میری بہنوں یہ کیونکہ آج ہمارے لیے اہمیت اس لیے بھی ہے کیونکہ دیگوں روخات میں رمضان میں اس کی فضیرت کو دیکھتے ہوئے ہم پچاسو مسلمان عمروں کے لیے جاتے ہیں تو پھر ہمارا معاملہ کیسا ہو اور کچھ وہ جو شابان میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر ایک حد تک رمضان گزار کر یہاں لوٹ آتے ہیں تو رمضان کی شروعات ہم کہاں کریں گے اور کہاں آپ کی شروعات ہوئی پھر ان کو جو دوسری جگہ آئیں کہ شروع کر کے رمضان یا یہاں سے مکہ جائیں دوسری کنٹری یا امریکہ جائیں لندن جائیں یا انڈیا میں رہیں ہم لوگ کو کس طرح سے اس وقت ان روزوں کا حساب کرنا ہے تو آئیے سب سے پہلے اس حدیث کو سن لیں جو کہ قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتی تھے ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہیں قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کام سے ملک شام کو بھیدا ایک مرتبہ رمضان کے ابتدا سے پہلے انہوں نے کیا کیا ام الفضل رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام قریب رضی اللہ عنہ کو ملک شام کو بھیجا وہاں کے گورنر تھے نا مابیہ رضی اللہ عنہ تو ان سے کچھ کام پیش آیا تو ان کے پاس ان کو روانہ کیا تو یہ قریب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے شام آ کر ان کا کام کیا ان کے ملک شام کو گئے انہوں اور جہاں کر وہاں پر کام پورا کرے میں ابھی شام ہی میں تھا یعنی اسی ملک میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا وہی پر رمضان کا چاند نظر آ گیا رمضان شروع ہو گیا ان کو اب میری بہنوں یہ کہتے ہیں میں نے بھی جمعہ کی رات چاند دیکھا پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ واپس آ گیا یعنی کہ انہوں نے وہاں پر رہ کر چاند دیکھا اور چند دن وہی پر گزارے رمضان کے روزے وہی پر ہوئے ان کے اس کے بعد کیا ہے عید سے پہلے یہ مدینہ کو واپس آ گئے تو یہ کہتے ہیں حضرت عباد عبداللہ بن عباس نے چاند کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا تو پوچھے صحابی کہ تم نے وہاں چاند کب دیکھا تو میں نے جواب دیا ہم نے جمعہ کی رات چاند دیکھا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا کیا تم نے بھی دیکھا تھا میں نے جواب دیا ہاں تو بہت سے دوسرے آدمیوں نے بھی دیکھا تھا اب سب لوگوں نے حضرت ماویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے دن یعنی ہفتے کے دن سے روزہ بھی رکھا تھا تب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنوانہ نے فرمایا ہم نے تو چاند ہفتے کے دن دیکھا یعنی کہ یہاں مدینہ میں چاند کب ہوا ہفتے کے دن ہوا ملک شام میں جمعہ کا دن ایک دن پہلے جیسے بالکل آج ہم دیکھتے ہیں نا بحیر عرب میں ایک دن پہلے ہوتا اور ہمارے ہاں انڈیا میں ایک دن بعد رہتا تو ایسے ہی انہوں نے کہا تو عباس رضی اللہ عنوانہ نے کیا کہا کہ ہم نے ہفتے کو چاند دیکھا یعنی ایک دن کا فرق ہے دونوں کے بیچ میں ہم اسی حساب سے روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ تیس دن پورے کر لیں یا چاند دیکھ لیں یعنی کہ انہوں نے بولے ہم ہمارے حساب سے رکھیں گے آپ وہاں دیکھ کیا ہے وہاں کے حساب سے شروع کریں لیکن ہم ہفتے کے حساب سے رکھیں گے کیونکہ لوگوں نے یہی رہ کر مدینہ میں دیکھا تھا دیکھا تو اس سے کیا پتا چلا انڈیا والے عربستان کے چاند کو عربستان والے انڈیا کے چاند کو فالو نہیں کر سکتے ہم جس ملک میں رہیں گے اس جگہ اس وقت کی اس جگہ کا حساب سے چاند دیکھا جائے گا اسی حساب سے روزے رکھے جائیں گے کیونکہ میری بہنوں آج کل حالانکہ اتنا علمی ترقی ہو رہی ہے صاحب سمجھ پڑے لکھے لوگ ہیں لیکن اتنے اختلافات چل رہے ہیں چاند کے معاملے میں تو سوچئے لوگ اکثر یہ کہتے بھی ہیں کہ نہیں 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 رمضان تو سب کے لئے ایک ہی جیسا ہوتا ہے تو ہم لوگ نہ رمضان عرب کے حساب سے کرتے ہیں اور کئی لوگوں نے تو پچھلے عید بھی وہاں کا چاند دیکھ کر کر دی ہے میں اپنے ہی علاقے ملک کی اپنے انڈیا کی بات بتا رہی ہوں جس کی خبریں ہمیں ملی تو میری بہنوں سوچنے والی بات ہے سوچئے تو ہم وہ کر بھی کسے سکتے جبکہ بہر عرب میں اور انڈیا میں دھائی گھنٹے کا وقت کا فرق ہے ہم لوگ آگے ہیں اور وہ لوگ پیچھے ہیں اگر آپ ان کو فالو بھی کر رہی تو ان کے حساب سے اگر آپ سہری کرتے ہیں تو سوچئے وہ لوگ جب پانچ بجے رات کو سہری کریں گے تو ہم لوگوں کے پاس وہ ٹائم ساڑھے ساتھ رہیں گے تو کیا دن میں ساڑھے ساتھ کو سہری کھاتے آپ پھر افطار کا معاملہ وہ لوگ ہم سے دھائی گھنٹے پیچھے گئے تو ہم لوگ افطار کب کریں گے جب ان کی مغرب ہو رہی تو آپ کی تو رات کے سالے نو بجیں گے یا سالے آٹھ بج جائیں گے تو کیا آپ پھر ٹائم پہ افطار کریں گے ہم ایسا کریں نہیں سکتے اور اللہ نے ایسا ہمارے لئے حکم نہیں دیا اسی لئے ہم کو چاہیے خوران حدیث کے حساب سے عمل کریں ہم جسے ملک میں رہتے ہیں وہاں کی رویت کے حساب سے ہی ہم کو چاند کو فالو کرنا ہے اور روزے بھی رکھنا ہے اور اید بھی وسیع کرنا ہے یاد رکھیں اور یہی صحیح شریعت ہے میری بہنوں پھر یہ کہتے ہیں میں نے ارز کیا کہ آپ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی رویت کا اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے یعنی کہ قریب رضی اللہ عنہ پوچھے ارے بھائی وہاں دیکھ کے آیا میں تو کیا ان کے جگہ کو آپ لوگ اپنے لئے کافی نہیں سمجھتے کیا پوچھ رہے بالکل دیکھو آج کے زمانے میں ہمارا جواب مل رہا اس میں پورا تو یہ کہتے ہیں انہوں نے فرمایا نہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم فرمایا ہے کیا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ملک میں رہو اور جہاں پر تم چاند دیکھو اس کے حساب سے چاند کی تاریخوں کو فالو کرنا ٹھیک ہے تو یہ جواب ہم کو کلیر مل گیا تو اللہ سے بہت دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو چاند کا اس تاریخوں کا صحیح عمل کرنے والے بنایا اور اس غفلت سے بچائے اب اسے اس حدیث کو مسلد احمد مسلم ابو دعوت اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے تو میری عزیز دینی بہنوں اگر ہم میں سے کوئی اگر رمضان یہاں شروع کرے انڈیا میں اور پھر بات کے آخری کے تاریخوں میں ہم یا درمیان میں کوئی بھی تاریخوں میں ہم یہاں سے عمرے کے لیے بہر عرب کو چلے جائیں یا اپنے بچوں کے پاس چلے جائیں گے تو یہاں کے حساب سے روزوں کو کمپلیٹ کرنا ہے کیونکہ ہم لوگ ایک دن بعد ہیں وہ لوگ ایک دن آگے ہیں تو ان کی عید ہم سے ایک دن پہلے ہو جاتی ہے تو آپ عید کے دن عید کر لیجے لیکن باقی کا ایک روزہ جو رہتا وہ یہاں کی رویت پہ ہے آپ کو کمپلیٹ روزے تو آپ ایک روزے کو ہاں خضا کرنا اور اگر کوئی وہاں تھے پہلے سے شابان میں اور رمضان وہی شروع ہوا پھر وہ یہاں پر آئیں گے تو یہ مکمل دن کر لیں گے انشاءاللہ اور وہ جو ایک روزہ وہ ایکسٹرہ رکھ رہے اس کو نفل کی نیت کر لیں تو اس طرح سے الحمدللہ ہمارے لیے ماہ رمضان کی عبادت سنت اور شریعت کی روستی میں ہوگی اللہ سے دعا ہے ہم سب کو توفیق دے عمل کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ